نمسکار دوستو آپ سبھی کا پالمیشٹری گیان چینل میں بہت بہت سا آگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا آپ کو گوٹ گفٹ ملی ہے بھوٹس میں جاننے کی عدبوس سکتی ہے آپ کے پاس جیسے کی کچھ لوگوں کے پاس بھوٹس جاننے کی عدبوس سکتیاں جن میں سے ہی رہتی ہے ان سکتیوں سے انہیں بھوتکال اور برطمان کے ساتھ ہی بھوٹس میں ہونے والی کئی گھٹناوں کا آبھاز پہلے سے ہی ہو جاتا ہے جسے چھٹی اندری کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کی چھٹی اندری شکری رہتی ہے کچھ لوگ بسیس ساتھنا سے چھٹی اندری کو جاگرد کر لیتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پچھنڈ آتی ہے حدکر پہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائبز کریں اور ویڈیو کو سیر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی ہماری یہ جیون ریکھا ہے جیون ریکھا ہمارے جیون کے ہونے والے گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے کیا ہماری مستک ریکھا ہے ہم کسی بات کو کتنی گہرائیوں تک سوچتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے کیا ہماری ہردے ریکھا ہے ہم کسی کے ساتھ کتنا اٹیچمنٹ ہے ہمارے کتنا پیار ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کی کونسی گوڑ گفٹ کی وہ سکتیاں ہیں کونسی وہ چن ہے جو ہمیں درساتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں ہمارے بھابیس میں ہونے والی گھٹناوں کے بارے میں اور یہ سنی کی فنگر ہے یہ سنی کی فنگر سیدھی ہو اور سنی کا پربط سامان نے ہو اور یہاں پر یہ کراس کا چین بنتا ہو یہاں پر کراس کا چین بنتا ہو ایسے لوگوں کو اور یہ مستک ریکھا ساپ ستری ہو تو ایسے لوگوں کو پوربہ بھاس ہو جاتا ہے آنے والے سامنے کا پہلے ہی انہیں پتہ لگ جاتا ہے اسی کے ساتھ ایک چین اور دیکھتے ہیں جیسے کی سنی کے پربط پر جس کو ہم مدھویں انگلی کے نیچے کا بھاگ بولتے ہیں یہاں پر ایک تربھوز بن جائے یہ ایک تربھوز یہاں پر بن جائے یہ تربھوز یہاں پر بنتا ہے اور یا چتربھوز بن جائے ایسی بکت کو آنے والے سامنے کے بارے میں آنے والی گھٹناوں کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ایک سبح چین اور دیکھتے ہیں جیسے کی یہ ہمارے گروہ کا پربط ہے گروہ کے پربط کے اوپر اگر یہاں پر ایک تربھوز بنتا ہے یہ گروہ کے پربط کے اوپر ایک تربھوز بنتا ہے یہ تربھوز کلیر ہونا چاہیے یا چتربھوز بننا چاہیے ان میں سے کوئی بھی ایسے بکتیچو ہوتے ہیں بھابیس میں ہونے والی گھٹناوں کا سنکیت پہلے سے ہی دیکھ لیتے ہیں یا دکھائی دیتا ہے اسی کے ساتھ سنی کا پربط پوچھت ہو اور یہ سورج کا پربط ہے یہ سورج کی فنگر ہے اور یہ سورج کا پربط ہے سورج کا پربط سمانے روپ سے اٹھا ہو اور یہاں پر ایک ترسول کی سائن بنی ہے ایک ترسول کی سائن اس مستق ریکھا کے ساتھ جوڑ جائے ایسے لوگوں کو آنے والے سمیں کا پوربہ بھا سو جاتا ہے آنے والے ہر ایک ایکٹیویٹی کو سمجھ جاتے ہیں ایسے لوگوں کی پرماتما کی بشیش کرپہ ہوتی ہے کہتے ہیں سیوکی کرپہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اپنے جیون کے ہر بس لکش کو بھی پرابط کرتے ہیں پرماتما کی بشیش کرپہ ہوتی ہے اور جن لوگوں کو اپنی چھٹھی اندری جاگریت کرنی ہو انہیں پرتدینی یوگ اور دھیان کرنا چاہیے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دانی بہت